بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اِنَّكَ نَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِرُونَ تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْنُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَانًا فَهِيَّ إِلَا الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقَمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک فنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيمِ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصَرُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَغْتَهُمْ أَأَنذَغْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ دھلے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدْدَمُوا وَآثَارَهُمْ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھید چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتی ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِتَارِثٍ فَقَالُوْا فَقَالُوْا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَنُونَ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے طرف پیغمبر ہو کر رہے ہیں قَالُوْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو قَالُوْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس قَالُوْ اِنَّا تَطَيِّغْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا قَالُوْ قَائِرْتُمْ مَعَكُمْ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی نہیں بلکہ تم ایسی لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیسے چلو اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَنُهُمْ أَجَرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وَمَانِيَنَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَان اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں اِنِّي اِذَا لَفِي ضَلَارٍ مُبِين تب تو میں کھری گمراہی میں پڑ گیا اِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لائے ہوں سو میری بات سن رکھو قِيلَ دِخُونِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ حکم ہوا کے بحشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے بِمَا غَفَرَنِي رَبِّي وَجْعَلَنِي بِنَ الْمُقْرَمِينَ کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے وہ تو صرف ایک چنگھار تھی سو وہ اس سے نہ کہا بجھ کر رہ گئے بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخور ضرور کرتے اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو حلا کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْطَرُونَ اور سب کے سب ہمارے رو برو حاضر کیے جائیں گے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْقُلُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے انعاج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور اس میں خجوروں اور انگوروں کے باق پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیئے لِيَأْقُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْتُمْ اَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے سبحانا الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے وَآیَتُ لَهُمُ لَيْلُ نَسْلَخُ مِنْ نَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اس غالب و دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے خجور کی پرانی شاک کی طرح ہو جاتا ہے نا تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں پیر رہے ہیں وَآیَتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْخُلْكِ الْمَشْحُونِ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وَخَلَقَنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يُرْكَبُونِ اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کیا جن پر یہ سوار ہوتی ہیں وَإِنَّ شَأْنُ غَرِقُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونِ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رسو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْذِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِطِينَ اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنَّفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَال قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اَطْعَمَهُ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَانٍ مُبِينٍ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رسک اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ بارہ کب پورا ہوگا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُمْ وَهُمْ يَخِصْرِمُونَ یہ تو ایک چنگھار ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کے باہم جھگر رہے ہوں گے آ پکڑے گی فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا وَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پھر نہ تو یہ وسیعت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجَدَاتِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِرُونَ اور جس وقت سور پھوکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے طرف دوڑ پڑھیں گے کہیں گے ہائے بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نبالہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آہازر ہوں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی زر نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کر دے تھے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ اہلِ جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلے میں خوش ہوں گے وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائعوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ مانگوائیں گے ان کو ملے گا سلام قولا من رب الرحیم ان کو پروردگار محرمان کی طرف سے سلام کہا جائے گا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ أَلَمْ أَعْهَدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ أَلَمْ أَعْهَدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدٌ مُبِين اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنْ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِ النَّا كِثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرُجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتی ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهِ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ عَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَانِكُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سوالی ہے اور کسی کو یہ کھا دیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ أَفَنَا يَشْكُرُونَ اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کر دے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور محبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ تو ان کی باتیں تمہیں غمنات نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِنْ نُطَفَةٍ فَإِذَا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو لطفے سے پیدا کیا پھر وہ تراغ پراغ جھگرنے لگا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیلائش کو پھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیلہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي أَنْشَاءَا أَوَلَ مَرَّ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پہلا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْ مُتُوقِدُونَ وہی جس نے تمہارے لیے سبز درست سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ بھلَا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس پاک پر آدھر نہیں کہ ان کو پھر بیسی ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَاد اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُونَ لَهُمْ كُنْ فَيَكُونَ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ اِذَا أَرَادَ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ على صراط مستقيم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم ما انذر آباؤهم فهم غافرون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا أَغْلَالًا فَهِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَتَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَتَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَتَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضغب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البناب المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمري وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى حتى عاد كالعرجون القديم لالشمس ينبغي لها أن تذرك القمر ولالليل سابق النهار وكل في فنكيه يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نفرقهم فلا صريخ لهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه الجهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيهم ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقذون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن رحمن الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بخسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جهان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 موسیقی